الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت 53 درس کی پدہ کر رہے ہیں اس پہ مضمون یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ جب قریش کو انذار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے ان کو تنبیح کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس وقت عذاب کی زد میں ہو تمہارے لیے یہ امتحان برپا ہو گیا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر آیا ہے جو جزا و سزا باقی لوگوں کے لیے آخرت میں قائم ہونی ہے وہ اسی دنیا میں تمہارے لیے قائم کی جائے گی لہٰذا اللہ کی طرف لوٹو اور حقائق کو تسلیم کر لو تو جواب میں ترہ ترہ کے مطالبات پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ جب زچ ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غریب غربہ یہ جو ارازل و اجفال اجلاف آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں ان کو ذرا ہٹائیے اس لیے کہ ہم جیسے لوگوں کو جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی سطح پر آ کر بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے تو اس کی جواب میں یہ فرمایا تھا کہ نہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ ان کی اس خواہش کو کیسے پورا کر سکتے ہیں یہ لوگ تو آپ کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ کی توجہات کا اصلی مرکز انہی کو رہنا چاہیے تو اس میں جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ نہ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر ہے نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيِّنْ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيِّنْ اور پھر یہ فرمایا تھا فَتَّطْرُدَهُمْ فَتَّقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں جو الفاظ کی سختی ہے اس کا رخ انہی ظالموں کی طرف ہے یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تو اس وقت اپنے غرور نفس کی وجہ سے حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں اور خدا کے بندوں کی تحقیر کر رہے ہیں یہ یاد ہوگا کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ میں اچھا جوتا پسند کرتا ہوں اچھا لباس پسند کرتا ہوں تو کیا یہ کوئی تکبر کی بات ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں ان میں سے کوئی چیز تکبر کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں یہ حصے جمالیات انسان کو انہی کی دی ہوئی ہے انہی کے جمال کا ظہور انسان میں ہوا ہے کہ اسی کا پرتو ہے اس وجہ سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تکبر دوسروں کو حقیر جاننا ہے اور حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ظہور پذیر ہوگئے یعنی تکبر کے لوازم میں سے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حق پیش کیا گیا ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی طرف سے پیش کیا گیا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ میری آپ کی طرح کا کوئی آدمی ہے اس نے ایک بات کہی ہے لوگ مجبور ہیں کہ اس کا دائیں بائیں سے جائزہ لیں اس کی بات میں بھی خامی ہو سکتی ہے استدلال میں بھی خامی ہو سکتی ہے سیرت و کردار میں بھی خامی ہو سکتی ہے نہیں خدا کے آخری پیغمبر نے پیش کیا ہے اس کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی دلیل ہاتھ آگئی ہے یا بات سمجھ میں نہیں آرہی بلکہ ساک معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف غرور نفس ہے جو انکار کا باعث بن رہا ہے اور پھر وہ چیز بھی نمائی ہو گئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیان کی کہ یہ بطر الحق بھی ہوتا ہے اور غمت الناس بھی ہوتا ہے یعنی ایک طرف آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ غریب لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جن میں سے زیادہ تر مزدوری کرنے والے کام کرنے والے غلام اور اس طرح کے دوسرے لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ اپنی مجلس سے اٹھائیے اس کے بعد ہم جیسے اشراف آپ کی بات شاید سننے کے بارے میں سوچیں تو یہ بہت وضاحت کے ساتھ انہیں بتا دیا گیا کہ یہ ہونے کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قدر افضائی کے مستق وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے حق کو پہچاننے اس کا ساتھ دینے پیغمبر کی مجلس میں آنے اور ان کا فیض اٹھانے کی سعادت بخشی اس کے بعد ارشاد وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی لیکن اس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں ان کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی اس کا ایک ایک لفت بہت قابل غور ہے پہلی بات یہ فرمائی کہ اس دنیا کا نظم ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے آزمایا جا رہے ہیں یہ ویسے تو ایک عام بات بھی ہے ہم اس دنیا میں جس اخلاقی امتحان سے دوچار ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے ہی آزمایا جاتے ہیں یعنی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کہیں حفظ مراتب کے سوال ہیں کہیں باہمی رشتے ہیں کہیں تعلقات ہیں کہیں نظم ریاست ہیں کہیں معاشرہ ہے کہیں معاشرے کے اپنے تقاضے ہیں تو ان میں سب کی آزمایش ہو رہی ہے سب کا امتحان ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ کے پیغمبر کی دعوت رکھتی ہے یا کوئی حق سامنے آتا ہے تو یہاں بھی آپ لوگوں سے آزمایا جا رہے ہوتے ہیں یعنی یہ امتحان درپیش ہو جاتا ہے کہ حق اصل چیز ہے اس سے تعلق استوار ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کی قدر و قیمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں یا پیچھے کوئی اور محرکات ہیں یہاں بھی یہی ہوا کہ ایک طرف کچھ غریب لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان اشراف کے ساتھ بیٹھ سکے اس سے پہلے وہ دبے ہوئے تھے غلام تھے چاکری کرتے تھے گھروں میں رہتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی اس وقت کے غلاموں کی جو صورتحال تھی اس کا اندازہ کرنا ہو تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر غریبوں ہاریوں کو دیکھئے جو ان کی وڈیروں کے مقابلے میں حیثیت ہوتی ہے وہی صورتحال اس وقت تھی یہ جو چیز ہے یہ انسان کے لیے عبرت کا باعث بننی چاہیے اسے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے دوسرے امتحان میں ڈالا لیکن یہ بھی میرے بھائی ہیں یہ بھی آدم و حبہ کی اولاد ہیں ان کو اگر غریبی کے امتحان میں مبتلا کیا ہے تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھوں مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کو عزت دوں میں نے اپنے مال میں شریک سمجھوں میں ان کا احترام کروں یہ سادہ سی چیزیں ہیں جو انسان اس دنیا پر اس دنیا میں اللہ کے قانون پر غور کرے تو پہلے دن اس کی سمجھ میں آ جانی چاہیے لیکن نہیں آتی اور اپنی دولت اپنے اقتدار کے غرور میں انسان دوسروں کو تحقیر کا حدب بناتا ہے یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے یہاں آزمانے سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ ہونا تھا کہ یہ لوگ ان کی قدر کرتے یہ لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے اور یہ سمجھتے کہ وہ پروردگار جس نے ان کو اس حالت میں ڈالا ہے وہ ہمیں بھی ڈال سکتا ہے لیکن اپنی دولت اور اپنے اقتدار کی وجہ سے یہ بدمست ہو گئے اندے ہو گئے یہ حقیقت ان کو نظر نہیں آئی انہوں نے خیال کیا کہ جو کچھ ان کو ملا ہے یہ ان کا استحقاق ہے درہا حالے کے یہ تو اللہ تعالی نے امتحان کے لئے دیا ہے اس دنیا میں کسی نے بھی کچھ کما کے نہیں لیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی بڑا کرنامہ انجام دیا تھا کوئی بڑی نیکی کی تھی کوئی بڑا خیر ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہوا تھا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے کسی کو دولت دے دی کسی کو اقتدار دے دیا یہ سر تسار امتحان ہے کسی کو شکر کا امتحان میں ڈال دیا اور کسی کو صبر کے امتحان میں ڈال دیا لیکن انسان اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے سبق حاصل کرنے کے بجائے اس طرح سوچتا ہے جس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ آخر میں یہ کہا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کو اپنے سے دور ہٹا دیں پھر ہم بات سننے بیٹنے اور آپ کی صحبت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے کیوں تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں لئی اقول تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں گویا یہ صورتحل کی تعبیر ہے جس کو میں نے ان الفاظ میں ادا کر دیا وہاں تو صرف لیکولو کے الفاظ ہے تاکہ یہ کہیں تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایک فضل وہ ہے جو اللہ کے برپا کردہ امتحان میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہوا ہے اور کوئی شک نہیں کہ وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے یعنی دولت دی ہے اقتدار دی ہے عزت دی ہے حشمت دی ہے سوسائیٹی میں ایک مقام دیا ہے اصر و رسوخ کا عامل بنایا ہے وہ بھی ایک فضل ہے وہ فضل ہے اور ادھر ایک دوسرا فضل ہوا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا سبقت کے لیے چن لیا دیکھیں تو اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے یہ چونکہ فضل کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے تو تاریز کے اسلوب میں یہ کہا ہے کہ اچھا تو یہ لوگ ہیں یعنی ہمارا انتخاب ہوا اور عزل سے ہو گیا ہمیں دولت ملی ہمیں اقتدار ملا ہمیں برتری ملی اور اب ان ارازل اور جلاف کو چن لیا ہے ان ارازل اور انفار کو چن لیا ہے اب یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں کہ وہ غیہ سبقت کے مقام پر فائز ہوں گے وہ جنت میں اعلیٰ ترین مرتبے کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں ان کو پیغمبر کا ساتھ دینے کی توفیق ہوئی ہے یہ لوگ ہیں یعنی یہ حیثیت ہے ان کی ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی تھی وہ کہتے ہوں گے نا کہ اللہ کی انعیت ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی ہدایت سے بہرعیاب ہوں ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے پیغمبر کو مانیں انہوں نے انہی کی بات کو الٹ کر یوں بیان کر دیا کہ اچھا تو یہ حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے اس فضل کے لیے انتخاب قرار دے رہے ہیں یہ حضرات ہیں ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں تو بہت تاریز کا جملہ یہ تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے اس میں ایک وضاحت ہے میں نے الیان میں اس طرح لکھا ہے کہ آیت میں لے یکولو آیا ہے لے یکولو تاکہ وہ کہیں اسی میں جو مزمر ایک خاص طرح کی تاریز ہے اس کو واضح کیے کرنے کے لیے میں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے آیت میں لے یکولو آیا ہے اس میں لام آقبت کا ہے یعنی نتیجے کو ظاہر کرنے والا لام ہے اس میں لام آقبت کا ہے جو علت کو نہیں بلکہ نتیجے کو ظاہر کرتا ہے یہ عربی زبان میں جو حروف ہے وہ مختلف معنی کے لیے آتے ہیں تو یہاں لے یکولو میں لام ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم اردو میں تاکے بولتے ہیں یعنی یہ گویا اس معنی میں ہے کہ ہم نے یہ کیا اور اس سے ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے تو اس کو بھی بعض وقت اسی طرح لام سے تابیر کر لیا جاتا ہے یہ اس سنتِ الہی کا بیان ہے جس کے تحت لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی بدبختی کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یعنی کیوں اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا کر دیتے ہیں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو اپنا استحقاق سمجھ کر اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کر لیا ہے وہ اس توفیق سے محروم ہی رہے جو ان کو ملنی چاہیے تھی کہ اس سے طائب ہو کر اللہ کے پیش کردہ حق کو مان لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے محال کے لیے ان کو ڈھیل دے کر وہاں پہنچا دینا چاہتا ہے کہ جہاں ان کو اب پہنچنا چاہیے تاکہ اس کا نتیجہ یہی نکلے تو یہ گویا اس چیز کا بیان ہے یہ سنتِ الٰہی کا بیان ہے جس کے تحت لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی بدبختی کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح یہ موقع دیتا ہے کہ انسان ہدایت پالے اور اپنی خوشبختی کا سامان کرنا چاہتا ہے تو کر لیں یہ موقع دیتے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہ مواقع انسان کو زندگی میں گاہے گاہے ملتے ہیں بہت ملتے ہیں یعنی ایک طرف سے ایک بات آتی ہے ایک امتحان برپا ہوتا ہے ایک نعمت دی جاتی ہے ایک سرفرازی حاصل ہوتی ہے ایک دعا قبول ہوتی ہے بندہ راستہ چلتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ پکڑ کر اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں تو جس طرح کسی بندے کو اگر وہ نیک نیتی سے اس سفر کی پدا کرتا ہے اس سفر کی کہ مجھے حق تک پہنچنا ہے مجھے ہدایت پانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر مواقع دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑے بالکل یہی صورتحال اس کے برقس بھی ہوتی ہے یعنی انسان جب تکبر میں مقتلع ہو جاتا ہے غرور نفس میں مقتلع ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پھر موقع دیے جاتے ہیں یعنی وہ موقع ایک پہلو سے تو ایک محلت ہوتی ہے انسان فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لیں دوسری جانب سے جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فائدہ اٹھانے کا تو سوال نہیں ہے اس نے اپنی بدبختی میں اضافہ کرنا ہے تو پھر ڈیل کا مقصد بھی یہ بن جاتا ہے کہ یہ اپنی بدبختی میں اور اضافہ کر لیں یعنی جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو خوشبختی کے مواقع دیے جائے وہ اپنے لئے ہدایت کا سامان کر لیں سرفرازی کا سامان کر لیں فوض و فلا کا سامان کر لیں اسی طرح اس کے برخلاف بھی موقع دیے جاتے ہیں یہ اس کو بیان کیا کہ یہ کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ اس طرح کی باتیں کہیں اور اپنی بدبختی کا سامان کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور امتحان کے تقاضے سے یہ موقع دینا ضروری ہے یعنی اس میں ایسے ہی ہوگا کہ ایک آدمی کے اندر خیر کا ارادہ پیدا ہوا ہے تو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ارادے کے تحت اقدابات کر سکے یہی صورتحال اس کے برخلاف بھی ہونی چاہیے تب ہی امتحان کا تقاضہ پورا ہوگا چنانچہ یہ ایک جگہ کہا ہے قرآن میں کہ یہ کس طریقے سے اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی تو گویا آدمی کو جو محنت ملتی ہے اور جب کوئی آدمی دس سال بیس سال پچاس سال دنیا میں جیتا ہے تو یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کتنی محنت دے رہے ہیں اور اس سے یہ لازمی نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی حکمت کے تحت کم محنت ملی ہے تو یہ چیز اس کے لیے عذر بھی بن سکتی ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو امتحان کے لیے یہ موقع دینا ضروری تھا چنانچہ دیا ہے اور یہ اپنی بدبختی کا سامان کر رہے ہیں ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا یعنی یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اب یہ اس کا نہائیت بلیگ جواب دیا ہے چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان کے تمرد کا جواب ہے تمرد یعنی وہی سرکشی جس کا ظہور ان سے ہوا وہی تکبر جس کے تحت انہوں میں بات کہی یہ اس کا جواب دیا ہے استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے یعنی یہ جو فرمایا ہے تو اس پوری بات پر انہوں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین سونا اور چاندی ریشم اور مخمل نہیں ہے جس کی کاٹھی اور جس کے جھول گدوں اور خچروں گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی نظر آ جاتے ہیں یعنی یہ خدا کا دین ہے ایسا نہیں ہے یہ ریشق اور مخمل ہے چلیے کسی امیر کبیر آدمی نے چاہا تو اپنے کتوں پر ڈال دیا جھول بنا کے مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین سونا اور چاندی ریشم اور مخمل نہیں ہے جس کی کاٹھی اور جس کے جھول گدوں اور خچروں گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی لدر آ جاتے ہیں یہ تو آسمانی نعمت اور یزدانی رحمت ہے یعنی خدا کا دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے انسان کی عبدی خوشبختی کے لیے یہ دین آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فیصلے کا ظہور ہونا ہے کہ یہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اپنے ساتھ عبدیت میں شریک کر لوں گا انسان عزلی نہیں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے حادث ہے ایک وقت میں وجود پذیر ہوتا ہے لیکن اس کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اگر اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اس کی عبدی نعمتیں حاصل کر لے گا یہ عبدیت محض ایک لفظ نہیں ہے اگر غور کیجئے اس کے اندر اتر کر تو یہ عظیم نعمت ہے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے یعنی موت ختم ہو جائے یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں میں رہے گا یہ تو آسمانی نعمت اور یزدانی رحمت ہے یعنی یہ جو کچھ بھی میسر آنا ہے یہ کس کے نتیجے میں آنا ہے اس دین کی قدر کرنے کے نتیجے میں جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے اور اس وحی کی قدر کرنے کے نتیجے میں جو اللہ کی ہدایت کی تفصیلات لے کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے تو اس لحاظ سے یہ لکھا انہوں نے کہ یہ تو آسمانی نعمت اور یزدانی رحمت ہے جو صرف ان کا حصہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کی پہلی بنیادی چیز کیا ہے ہر حال میں اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار رہے اصل میں یہ شکر گزاری ہے جس سے دین پیدا ہوتا ہے یعنی انسان کا جو اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے وہ منطق کی سطح پر خالق و مخلوق کا تعلق ہے لیکن وہ اعتراف کی سطح پر رب اور اس کے بندے کا تعلق ہے تو یہ ربوبیت کا احساس وہ میرا ہے اس نے مجھے وجود بخشا ہے اس کی رحمت اس کی قدرت میرے وجود میں ظہور پذیر ہوئی ہے یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ احساس یہ شعور یہ علم یہ عقل اس کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتیں پھر یہ تمنہ کہ میں عبدی زندگی جیوں پھر اس عبدی زندگی سے بارے میں میری خواہشیں میری عارضویں ان سب کو اس نے پورا کرنے کا وعدہ کر دیا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان معلوم نہیں کس طرح اس کو صرف نظر کر کے اس دنیا میں علج کے رہ جاتا ہے جنہوں نے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہے ہیں تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جس وقت اس کا احساس ہوتا ہے ایک سلیم الفطرت انسان کو تو شکر گزاری کے جذبات کا ایک توفان امڑ آتا ہے یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ اب تو میری زبان پر ہر لہزے الحمدللہ رب العالمینی کے الفاظ ہونے چاہیئے شکر ہے اس کا جو جہانوں کا پروردگار ہے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کی پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سب کچھ مجھے ملا ہے اقتدار ہے دولت ہے حسن ہے زندگی ہے اس میں رہنے کے محاقع ہیں اس کے لوازم ہیں یہ سب کیا میری کسی محنت کے نتیجے میں میرے کسی کارنامے کے نتیجے میں ملا ہے سر تصر اس نے اپنی انعائیت سے دے دیا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ان نعمتوں کی قدر بھی اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کی یعنی ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کی جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کیا یعنی اب اس کے بعد پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو سم و بسر کی مجھے قوتیں ملی ہیں یہ جو مجھے بہت سی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں مجھے اب دیکھنا ہے کہ یہ کیوں دے گئی دی گئی اور پھر ان کا حق پہچاننا ہے اور وہ حق مجھے ادا کرنا ہے جنہوں نے اپنے کان کھلے رکھے جنہوں نے اپنی آنکھوں پر غرور کی پٹی نہیں باندھی اور جنہوں نے اپنے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیا یہ ان کے لیے رحمت یزدانی ہے یہ دین کیونکہ انہوں نے آنکھیں کھلی رکھی حقائق کو دیکھتے رہے ان کے سامنے وہ سب مسئلہ آ گیا کائنات کی حقیقت کے بارے میں وہ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو گئے اپنی اپنا انتہا کے بارے میں ان کے سوالات بالکل متین ہو گئے اب خدا کا دین آیا اس کی کتابیں آئیں اس کے پیغمبر آئے اور انہوں نے شافی جواب دے دیا اور نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ ہر لحاظ سے رہنمائی کر دی کہ وہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں کیا کرے کیسے کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ عبدی نعمت اس کو حاصل ہو چکے جس کا وعدہ اس کے پروردگار نے کیا ہے تو اب یہ درہ دیکھئے کہ دنیا میں کوئی شخص ذرا سی تکلیف سے آدمی کو بچا لے کوئی شخص کسی بیماری سے علاج کر کے نجات دلا دے کوئی شخص کسی موقع پر جبکہ ہماری کوئی ضرورت ہمارے لئے مسئلہ بنے ہی اس کو پورا کر دے کوئی راستہ دکھا دے تو کیسے ایک سلیم الفطرت انسان میں شکر گزاری کے جذبات اس کے لئے پہلا ہوتے ہیں اور دوسری جانب وہ پروردگار جس نے مجھے بھی آپ کو بھی وجود بخشا ہے وہ اس کا احتمام کرے کہ اپنے پیغمبر بھیجے اس کو گوارہ کرے کہ ان پیغمبروں کی بات سننے سے انکار کر دیا جائے ان پیغمبروں کے ذریعے سے ایک ایک پہلو سے ہدایت کو واضح کرے وہ چیز جو بالکل بدی ہے سامنے کی چیز ہے اس کے دلائل دے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کرے کوئی معمولی لحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے کہ آدمی کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے مالک نے یہ سب احتمام کیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اسی جگہ پہنچتا ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جو مجھ کو حاصل ہوئی مجھے یاد پڑھتا ہے ایک مرتبہ استاذ امام کے خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑی دعا کیا ہے یعنی انسان بہت دعائیں کرتا ہے دنیا میں بہت کچھ مانگتا ہے تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑی دعا اگر غور کیجئے تو وہ ہے جو سورہ فاتحہ کی صورت میں ہماری زبانوں پر جاری کر دی گئی ہے اور وہ دعا کیا ہے اہدن السرات المستقی پربردگار سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ پر ثبات عطا فرما سیدھی راہ کی مشکلات کو دور کر گویا وہ راہ جو اللہ نے دکھائی ہے اور وہ راہ کہاں جاتی ہے یعنی دنیا میں تو کوئی راہ کہیں ہمارے کسی محبوب کے گھر پر جائے گی اور کہیں ہمارے اپنے گھر پر جائے گی اور کسی دوست کے گھر تک جائے گی اور کسی کامیابی تک پہنچائے گی جو عرضی کامیابی ہیں لیکن یہ راہ کہاں جاتی ہے جو اللہ نے دکھائی ہے اور جس کی ہم دعا کرتے ہیں یہ سیدھی جنت تک جاتی ہے اور جنت وہ خدا کی عبدی بادشاہی جس میں یہ ارشاد ہوا کہ لَكُمْ فِيهَ مَا تَشْتَحِيَ انْفُسُكُمْ جو چاہو گے وہاں مل جائیں رحم و نابکار و ناشکرے لوگ جنہوں نے خدا کی بخشیوی تمام ظاہری و باطنی نعمتوں کو خدا ہی کے خلاف استعمال کیا یعنی ایک رویہ وہ ہے کہ شکر گداری کے جذبات سے سرشار ہوئے نعمتوں کی قدر کی اپنی صلاحیتوں کو دیکھا ان کا حق ادا کیا ایک رویہ وہ ہے دوسرا رویہ وہ نابکار و ناشکرے لوگ جنہوں نے خدا کی بخشیوی تمام ظاہری و باطنی نعمتوں کو خدا ہی کے خلاف استعمال کیا ان کے لیے اس نعمت میں کوئی حصہ نہیں ہے کس نعمت میں؟ دین کی نعمت یعنی انسان جب اس درجے ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ نہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے نہ اپنے مخلوق ہونے کا احساس کرتا ہے نہ اس کے لازمی نتیجے یعنی بندگی کو قبول کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی اس کو بحروم کر دیتے ہیں اس کے اور دین کی دعوت کے مابین پردہ حیل ہو جاتا ہے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دیتے دنیا نیک و بد دونوں کو مل جاتی ہے لیکن دین کی نعمت صرف انہی کو ملتی ہے جو خدا کے شکر گزار ہوتا ہے دین کی نعمت ملنے سے مراد یہاں کسی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جانا نہیں ہے یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو چیز ہے یہ تو بعض وقت ہجاب بن جاتی ہے دین کی نعمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر دین کی نعمت ملے اور یہ انہی کو ملتی ہے جو خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ یعنی یہ وہ تمرد کے جواب میں جو جملہ ہے اس کی شرح ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں یعنی ایک طرف تم لا خیرے جو مطالبے کر رہے ہیں اس طرح کے اور ایک طرف وہ بندے جو غلام سہی غریب سہی تمہارے خیال کے مطابق ارازل اور اجلاف سے ہی لیکن ان کو خدا نے شکر گزاری کی توفیق دی ہے تو کیا اللہ نواقف تھا کہ کون شکر گزارا اور کون نہیں اور وہ تمہارا انتخاب کرتا ایک جملے میں ایک بلیگ جملے میں گویا اس سارے تمرد کا جواب دے دیا ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَا آیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ان کی خواہش کے برخلاف فرمایا یہ تو یہ مطالبے کرتے ہیں یہ خواہشیں کرتے ہیں یہ جملے کا درمیانی ربط ہے جس کو میں نے الفاظ میں کھول دیا ہے ان کی خواہش کے برخلاف اوپر تھا نا کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ یہی چاہتے ہیں تو اب یہ فرمایا کہ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ یؤمنون بے آیاتِنَا اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بے آیاتِنَا یہ جو ہماری آیتوں کو ماننے والے لوگ ہیں یہ جب تمہارے پاس آیا کریں وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بے آیاتِنَا اب دیکھئے وہ کہہ رہے تھے ان کو دُدھکار نے ان کو ہٹا دیں ان کو مجلس سے نکال دیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ان غریبوں کے بارے میں ان غلاموں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تم پر سلام تھی ان کو دعائیں دیا کرو قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے آگے بتایا ہے کہ رحمت لازم کر کے تم پر کیا انعیت فرمائی ہے اور سبحان اللہ کیا بات کہی ہے کہ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی ہو اس پر میں نے لکھا ہے جس طرح ملاقات یا رخصت کا کلمہ ہے اسی طرح خیر مقدم کا کلمہ بھی ہے یعنی یہاں سلامُنْ عَلَيْكُمْ جو کہا ہے تو یہ جس طریقے سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ پر سلامتی ہو اللہ کی امان میں بلکل اسی طریقے سے ملاقات کے موقع پر جب خیر مقدم کرنا آئیے تشریف لائیے یہ اس کا کلمہ بھی ہے تو گویا یہاں اس میں محض دعا ہی کا پہلو نہیں ہے بلکہ خیر مقدم کا جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ اٹھ کر جیسے آپ کسی کو ملتے ہیں کہ آئیے کیا کہنے آپ تشریف لائے آپ ہی کے لیے چشم برات ہے تو یہ سارا مضمور اس کے اندر مضمر ہے موقع کلام سے واضح ہے کہ یہاں اسی دوسرے مقصد یہاں یہ اسی دوسرے مقصد سے آیا ہے یعنی یہاں یہ محض اسلام علیکم کہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جو موقع ہے موقع نے اس کے اندر یہ خیر مقدم کا مفہوم پیدا کر دیا ہے وہ کہہ رہے تھے ان کو دوتکار دیجئے جواب میں کہا ہے کہ جب یہ میری آیتوں کو ماننے والے اور کیا تعریف کی ہے میری آیتوں کو ماننے والے یعنی غریب صحیح غلام صحیح چاکر صحیح ان کے پاس شاید کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے یہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہیں لیکن جانتے ہو کون ہیں یہ میری آیتوں کو ماننے والے یہ شرف ان کو عطا ہوا ہے کہ میری آیتیں جب ان کو پڑھ کے سنائی گئیں تو یہ ان کو ماننے والے بن کے اٹھکڑے ہوئے تو یہ جو میری آیتوں کو ماننے والے ہیں یہ جب تمہاری بارگاہ میں آئیں یہ جب حاضر ہوا کریں تو خیر مقدم کے لیے سلام علیکم یہ کہا کرو اور اور ان سے یہ کہا کرو کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے اور اس رحمت کو آگے بیان کیا ہے یعنی ایک بندے کو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کو مان لے اس کی ہدایت کو قبول کر لے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اسلام اسی کا نام ہے اسلام کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دینا اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا ہے یعنی جب انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیتا ہے تو یہ گویا بندگی ہے یہ بندگی ہے یہ جو باطن سے نمودار ہو کے ظاہر میں آتی ہے اس کے لئے کچھ مراسمِ عبودیت ہیں جن قوم عبادات کہتے ہیں لیکن عبادت کی حقیقت کیا ہے یہ بندگی کا احساس تو جب آدمی اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیتا ہے تو گویا وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے اور یہ خدا کا بندہ بن جانا ہے جو اسلام کی حقیقت ہے تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ جب یہ ایک مرتبہ بندگی کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو مہنے سامنے ڈال دیں گے تو اس کے بعد بھی غلطیاں ہوں گی کوتائیاں ہوں گی ہم سب سے ہوتی ہیں شعور کے ساتھ ماننے والوں سے بھی ہوتی ہیں یہ عظم کر لینے والوں کے ساتھ کہ ہمیں عالی ترین درجات حاصل کرنا ہے ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ تمہارے پروردگار نے یہ توفیق دی ہے کہ تم ایمان لاؤ اس کی آیتوں کو مانو تو یہ جان لو کہ اس نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر رکھی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ جو ایک بار جھک جائیں آ جائیں اسلام قبول کر لیں دعوت کے سامنے سرنڈر کر دیں ان کے ساتھ وہ محتصب بن جائے گا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہے نہیں اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتقاب کر بیٹھے گا یعنی نادانی کے ساتھ نادانی کے دونوں پہلو ہیں عربی زبان میں یہ لفظ جہالت دونوں کا احاطہ کرتا ہے کسی چیز پر تنبو نہیں ہوا یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اندر کبھی علم کی کمی ہوتی ہے اور کبھی علم موجود ہوتا ہے لیکن تنبیہ نہیں ہوتی اس پر بیداری نہیں ہوتی توجہ نہیں ہوتی اس جانب کبھی یہ ہوتا ہے اس کو بھی اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی انسان پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اس وقت بھی اصل میں ایک طرح کی نادانی ہے جو اس پر تاری ہو جاتی ہے تو یہ سو ام بے جہالہ کی ترتیب اختیار کی تو کہا کہ انہو من عملا بنکم سو ام بے جہالہ تو وارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتقاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا یہ جو اتنا سا جملہ ہے یہ چونکہ آپ سے آپ نکلا پڑھ رہا تھا الفاظ میں بیان نہیں کیا یہ قرآن مجید کا خاص اجاز کا اسلوب ہے لیکن اس کی تعلیل بیان کر دی تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد توبہ اصلاح کر لے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا اس لیے فَعَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے بڑا بہربان ہے یہ بہت غیر معمولی بشارت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جھک جائے شکر گزاری کے جذبے سے حقائق کا اطراف کر لے اللہ کی آیات کو ماننے والا بن جائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقتی شفقت رحمت تی رحمت اس پر میں لکھا ہے یہ بشارت بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کو دی گئی کن کو دی گئی ان غریبوں کو دی گئی غلاموں کو دی گئی چاکروں کو دی گئی وہ جنہ تحکیر کا حدب بنایا جا رہا تھا ان کو دی گئی یہ بشارت بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کو دی گئی وہ مال و جاہ کے نہیں بلکہ اسی رحمت و مغفرت کے طلبگار تھے جس کا ذکر بشارت میں ہوا یعنی یہ ملتی کن کو ہے ان کو ملتی ہے جو اس کے سچے طلبگار ہوتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ہیں جن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے ہو جائیں گی غلطیاں نادانی سے ہونی چاہیے یعنی سرکشی اور تمرد غلطی کا باعث نہیں ہونا چاہیے سرکشی اور تمرد سے جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر کچھ ناک رگڑ نہیں پڑتی ہے یعنی پھر کچھ اللہ تعالی کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے معافی اس میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ معافی اتنی آسان نہیں ہوتی جب اس طریقے سے نادانی سے جہالت سے جذبات سے مغلوب ہو کر غلطی ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ بس اس کے بعد توبہ کریں اصلاح کریں اللہ بخش دے گا اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے وَقَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْعَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اسی طرح آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں کس لیے جملے کا یہ حصہ مقدر ہے لفظوں میں بہن نہیں کیا اس لیے کہ وہ خود اس تعلیفی سے واضح ہو رہا ہے آگے ماتوفلہ سے بھی تاکہ نیکوں کاروں کی روش بھی نمائیں ہو اور آگے فرمایا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے یعنی یہ سب کیوں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی اس طرح تفصیل کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو خلط مبس ہو رہا ہوتا ہے یا التباس ہو رہا ہوتا ہے وہ دور ہو جائے ہر چیز واضح ہو جائے کسی کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے مجرموں نے کہاں پہنچنا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہے ان کی روش بھی واضح ہو جائے اس میں ظاہر ہے کہ عربیت کے اسلوب کی کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اس پر ایک نوٹ بھی ہے اس میں لام اللت کا ہے اور اس سے پہلے واو دلالت کر رہی ہے کہ لتستبینہ کا ماتوفلہ محضوف ہے ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا یعنی یہ کیا چیز ہے یہ جو فرمایا کہ تاکہ مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ واضح ہو جائے تو اس کے مقابل میں نیک و کار کیا راستہ اختیار کریں گے وہ بھی واضح ہو جائے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا وہ یا ماتوفلہ کو حصف کر دیا اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو یعنی اصل بحث تو یہی تھی نا جو چل رہی تھی تو درمیان میں ان کے مطالبات آگئے انہوں نے کہا کہ عذاب کی نشانی دکھائیے انہوں نے کہا آپ کے پاس تو کوئی خزانے ہونے چاہیے فرشتے اترنے چاہیے تو ان چیزوں پر بحث شروع ہو گئی تھی اس کے بعد کہا کہ یہ جو کچھ بھی شبہات اعتراضات تھے وہ ہم نے واضح کر دیئے لیکن ان کو واضح طور پر یہ بتا دو کہ یہ جو میرے اور تمہارے درمیان توحید و شرک کی بحث ہے جو اصل نزا ہے اس میں مجھے تو جو ہدایت ملی ہے مجھے جو خدا کی نعمت دین کی صورت میں ملی ہے میرے اوپر جو کتاب اتری ہے مجھے جو وحی کی گئی ہے اس میں مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہیں میں نے اس پر لکھا ہے یہ لفظ اس آیت میں بھی اور آگے کی آیتوں میں بھی بار بار آیا ہے یہ جو ہے نا کہ کہہ دو کہہ دو کہہ دو آگے بھی آپ دیکھیں گے تو ساپ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس اسلوب میں بات کی جا رہی ہے تو گویا ایک مطالبے کا جواب دوسرے مطالبے کا جواب تیسرے مطالبے کا جواب قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ مطالبات بیان نہیں ہوتے لیکن جواب سے واضح ہوتا جاتا ہے اور جواب دیا گیا ہے وہ اس لفظ سے واضح ہے کل ان سے کہہ دو یہ لفظ اس آیت میں بھی اور آگے کی آیتوں میں بھی بار بار آیا ہے یعنی یہ کل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں ان شبھات و اعتراضات کے جواب میں کہی گئی ہیں جو مخاتبین کی طرف سے پیش کی جا رہے ہیں یعنی یہ توجہ دلائی ہے کہ در حقیقت یہ جو بار بار آتا ہے کہہ دو کہہ دو کہہ دو تو یہ پس منظر واضح رہے کہ یہ کچھ مطالبات ہیں کچھ شبہات ہیں کچھ اعتراضات ہیں یعنی یہ ایک زندہ کلام ہے مخاتبین ہیں سامنے بیٹھے ہوئے روز سنتے ہیں کبھی ادھر سے بات کرتے ہیں کبھی ادھر سے بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے گویا انہیں جواب دیا جا رہا ہے پیغمبر کہہ دو مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو پکارتے ہو یہ جو تدون کا لفظ آتا ہے اللہ کے سوا پکارتے ہو خدا کے سوا پکارتے ہو یہ پکارنا کیا ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی دعا و استرہام کے لیے پکارتے ہو یعنی کبھی کچھ مانگنے کے لیے پکارتے ہو کبھی رحمت چاہنے کے لیے پکارتے ہو کبھی تکلیفوں سے نجات کے لیے پکارتے ہو یہ اسی بات کو منفی پہلو سے دورایا ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے پیچھے کیا بات بیان ہوئی کہ خدا کی شہادت جو قرآن کی صورت میں مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ زمین و آسمان کا پروردگار وحد اولا شریک ہے یعنی مجھے جو بات بتائی گئی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے میرا وجود بھی اس کی شہادت دے رہا تھا میری اکل بھی اسی کو مان رہی تھی میرے نفس میں بھی اسی کی نشانیاں تھی میری آفاق بھی اسی کی تائید کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جب خدا کی گواہی برائے راست آگئی قرآن مجید کی صورت میں تو وہ کیا آئی وہ یہی تھی کہ زمین و آسمان کا پروردگار وحد اولا شریک ہے یہی بات مجھے بتائی گئی ہے یہ جو شہادت ہے یہ آگئی ہے میرے پاس تو گویا پہلے بیان کیا کہ میں تو اسی پروردگار کو پکاروں گا جو تنہا اس کائنات کا مالک ہے اور اب یہ بتا دیا گیا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ وہ وحد اولا شریک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی اہمیت دی جا سکے تو میں نہ تو کسی اور سے دعا کروں گا نہ کسی اور کی رحمت اور شفقت چاہوں گا کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا اس میں یہ لفظ بہت اہم ہے اس پر میں نے لکھا ہے ہو رہی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ کی واضح ہدایت ہے جو انسان کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ملی ہے دوسری جانب جو مخاتبین ہیں انہوں نے اپنی خواہشوں کو دین بنایا ہوا ہے اسی لئے کسی کے لئے ایک دوسرا لفظ امانی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو عام طور پر جب قومیں کسی دین سے وابستہ ہوتی ہیں پھر اس کی ایک تاریخ بنتی ہے پھر اس میں مذہبی پیشواہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی کچھ خواہشیں ہیں جن کو دین بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کبھی چیلنج نہیں ہونی چاہیے مثلا آپ کو تجربہ ہوگا کہ ایک بات عام طور پر لوگ بان رہے ہوتے ہیں وہ بات ایسی ہے جس سے ان کے نفس کو یا تو ذاتی حیثیت سے تسکین مل رہی ہوتی ہے یا معاشرتی حیثیت سے تسکین مل رہی ہوتی ہے یا قومی حیثیت سے تسکین مل رہی ہوتی ہے کیونکہ انسان سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کے خلاف بات کر دیں اور سریع آیت سنا دیں توجہ دل ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طریقے پر قرآن میں بیان کی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو انسان اپنے احواہ اپنی خواہشوں کو بعض اوقات نہ صرف یہ کہ اپنے لیے مسئلہ بنا لیتا ہے قبول حق کی سب سے بڑی رقابت بنا لیتا ہے بلکہ اسی کے نتیجے میں بعض تصورات عقائد پیدا کرتا ہے تو مشرکانہ بیدات کو نتیجے کے لحاظ سے یہاں احواہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں عام لوگوں بھی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اب ظاہر ہے کہ انسان کو جب یہ کہا جائے گا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بڑی مخلوقات ہیں یعنی کرونوں کی تعداد میں ہوئیں اب بھی کرونوں کی تعداد میں موجود ہیں اور معلوم نے کتنی ہے جو ہمارے علم میں ہیں اور کتنی ہے جو علم میں نہیں ہیں تو میں ان سب سے بڑھ کر ہوں اس سے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جنات یہ فرشتے تو خدا نے مجھے بڑا شرف بخشا ہے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہی نہیں کہی اس کے برخلاف کہا ہے یہ کہا ہے کہ انسانوں کو ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دی ہے یہ قرآن کی بالکل سریع آئیت صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے کبھی کسی کو سنا کے دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ آسانی سے اس کو قبول نہیں کریں اصل میں لفظ احوا آیا ہے اس سے مراد مشکانہ بدات ہیں استاذ امام لکھتے ہیں احوا کے لفظ سے تعبیر کر کے قرآن نے ان کے بے بنیاد ہونے کو واضح فرمایا ہے یعنی دیکھئے لفظ استعمال کیا اور ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ باعتبار لغت اس کا وہ مفہوم نہیں ہے اس کا اطلاع کے خاص صورتحال یعنی نتیجے کے لحاظ سے جو چیز پیدا ہو رہی تھی اس پر کیا سیاک و سباک نے واضح کر دیا کہ لفظ بول کر مراد کیا لیئی ہے لیکن اصل لفظ کیوں نہیں بولا ایک ایسا لفظ بول دیا جو عام تھا جس کو سیاک نے بتین کر کے ہمیں اس کے معنی تک پہنچایا اس کا باعث کیا ہوتا ہے یہی ایک عالی درجے کے کلام کی بلاغتیں ہیں یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اصل نسل شجرہ ہر چیز نمائی ہو جاتا ہے کبھی یہ پہلو بقصود ہوتا ہے کبھی اس کے مستاق میں جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ واضح ہو جاتی ہے یہاں بھی یہی بقصود ہے اعواء کے لفظ سے تعبیر کر کے یعنی خواہشوں کے لفظ سے مشرکانہ بیداد کو خواہشوں کے لفظ سے تعبیر کر کے قرآن نے ان کے بے بنیاد ہونے کو واضح فرمایا ہے کہ ان کے یعنی یہ جو معبود بنائے گئے ہیں ان کے شریک خدا ہونے کی کوئی شہادت نہ تو عقل و فطرت کے اندر موجود ہے ہم کسی چیز کو کب مانتے ہیں ہم اس وقت مانتے ہیں کہ جب یا تو وہ عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتی ہے یعنی مانتے سے میری مراد یہاں یقین کے درجے میں ماننا ہے ویسے تو زن کے درجے میں بہت سی چیزیں ان کو قبول کیا جاتا ہے وہ گویا اتمنان کی بنیاد پر قبول کر لی جاتی ہیں اور یہ کہہ کر قبول کر لی جاتی ہیں کہ غلطی ہوگی اچھی بات ہے لیکن یقین کے پہلو سے جب ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر عقل و فطرت کے مسلمات کی بنیاد پر ان کو ماننا چاہیے اور یا پھر اللہ کا کلام آ گیا آسمان کی وحی آ گئی اللہ کا پیغمبر آ گیا وہاں پر بھی وحی کو خود پیغمبر کو عقل و فطرت کے مسلمات ہی کی بنیاد پر مانا جاتا ہے لیکن جب ایک بار مان لیا جاتا ہے تو پھر ادھر سے بھی جو علم آتا ہے اس کے سامنے انسان سر تسلیم حم کرتا ہے اس وجہ سے اگر اجاز کے ساتھ مخصر طور پر بیان کیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ علم کے لیے جو بنائے استدلال اس دنیا میں ہو سکتی ہے وہ دو ہی چیزیں یا وہ اللہ کا ارشاد ہے جو اللہ کی کتابوں میں اللہ کی وحی میں آسمان کا خالق برائے راست کسی بات کے بارے میں کوئی علم دیتا ہے وہ دینے کا طریقہ اس نے ایک ہی اختیار کیا ہے وہ یہ کہ وہ انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس پر وحی نازل کرتا ہے اس پر اپنی کتابیں نازل کرتا ہے اور دوسرے عقل و فطرت کے مسلمات یعنی یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ جو عقل کے مسلمات ہیں انہی کو ایک دوسری تعبیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عقل عام کے مطابق ہے عقل عام کیا ہے یعنی مسلمات جو عقل سے صادر ہوئے ہیں ان کو ہم اس تعبیر سے ادا کرتے ہیں یہی میار ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باطل نظریات پیدا ہوتے ہیں باطل تصورات پیدا ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر وہ اس کی تحقیر کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ عقل عام کوئی چیز نہیں ہے یہ تو آپ بڑی پستی کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو عامیانہ چیزیں ہیں اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کا استدلال خدا کے وجود پر شرک کے ابتال پر پیغمبروں کے آنے پر قیامت کے برپا ہونے پر اسی عقل کے مسلمات سے اسی عقل عام سے اسی کو مخاطب کیا جاتا ہے چیزیں فن بنتی ہیں علم بنتی ہیں تو وہ بھی یعنی کیسا ہی گورک دنداب کیوں نہ بنا لیں عالی سے عالی فلسفے کی صورت میں کیوں نہ پیش کر دیں پیش کرنے والا افلاتون ہی کیوں نہ ہو اور کانٹ اور ہیگلی کیوں نہ ہو آخر میں یہی عقل کے مسلمات ہیں جس پر بات پوری اترتی ہے تو وہ اپنے وجود کو منوالیتی ہے ورنہ تاریخ کا حصہ بن کے کوڑے دان میں پھینک دی جاتی ہے یہی فیصلہ کرتے ہیں علم و عقل کے مسلمات تو یہ چیز ہے جس کی طرف یہاں بھی اشارہ کیا کہ شہادت نہ تو یعنی خدا کے سوا کسی کے شریک ہونے کی شہادت نہ تو عقل و فطرت کے اندر موجود ہے نہ خدا کے کلام و الہم میں دو ہی چیزیں محض اپنے جی سے تم نے یہ چیزیں گھڑی ہیں اور چونکہ ان کی محوم شفاعت کی امید نے تمہیں ایمان و عمل اور فکر آخرت کی تمام ذمہ داری اس سے پارک کر دیا ہے یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی اپنے جی سے کچھ چیزیں گھڑتا ہے کچھ عقائق گھڑتا ہے کچھ تصورات قائم کرتا ہے اور یہ مذہب میں کیوں قائم کیا جاتے ہیں کیوں ایسی ہستیوں کا تصور کیا جاتا ہے کیوں لوگ ان کے عشق میں مطلع ہوتے ہیں کیوں ان کی منقطتیں پڑتے ہیں اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو اصل میں شفاعت کی امید میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بچا لیں گے یعنی یا دنیا میں کچھ دے دیں گے یا آخرت میں بچا لیں گے تو مہوم شفاعت جو محض وہم ہے اس لیے کہ شفاعت کے اللہ تعالیٰ کیا قائدے ہو اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دیئے اس امید میں کیا کیا ہے انسان کے ساتھ وہ تمہیں ایمان و عمل اور فکر آخرت کی تمام ذمہ داریوں سے فارق کر دیا ہے یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے یعنی انسان پر اسی میں جیتا ہے اس وجہ سے یہ تمہارے نفس کو بہت پسند ہیں تو ایسی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ہم نات پڑھیں گے ہم منقبت پڑھیں گے ہم فلان ختم دلوا دیں گے ہم فلان موقع کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کر لیں گے ہم فلان کو کسی کے عشق میں محبت میں مار دیں گے جا کر یہ بخشش کے ذریعہ بن جائے گا یہ موہوم چیزیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے ہاں ایمان و عمل کے لیے بلکل واضح اور سیدھی شارعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے لیکن انسان کو ایسی باتیں بہت پسند آتی بہت سردنتے ہیں لوگ اس پر کو بہایل تمہیں پسند ہیں تو ہو لیکن حقیقت اور خواہش میں بڑا فرق ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں حقیقت کو نظر انداز کر کے تمہاری جھوٹی عارضوں باطل خواہشوں اور بے سنت بلات کی پیروی کروں جھوٹی عارضوںیں باطل خواہشیں بے سنت بلات یہی وہ دین ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کے مقابل میں لوگ پیش کرتے ہیں کوئی سنی ہوئی بات کوئی واقعات ادھر خدا کی کتاب روشن مقام پر کھڑی ہوتی ہے اس کے لفظ حکومت کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ خدا کیا ہے کیا چاہتا ہے اس کی شارعہ کونسی ہے اس کی دکھائی ہوئی سرات مستقیم کیا ہے تو دو چیزوں کی پھر اس طرح کے لوگ تحقیر کرتے ہیں ایک جیسے میں نے پہلے عرض کیا عقل عام کی اس لیے کہ وہ فیصلہ کن قسوٹی ہوتی ہے تمام گورک دندوں سے انسان کو نکال لے کے لیے اور یا اس لفظ کی جس میں خدا نے اپنی ہلایت بیان کی ہے وہ لفظ جو پوری قطعیت کے ساتھ فرقان بھی ہے اور بیزان بھی ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹی عرضوں ہیں باطل خواہشیں بے سنت بلات ہیں جس کے نتیجے میں یہ مشرکانہ بلات پیدا کر لی جاتی ہیں یہ انبیاء کو ماننے والی امتیں بھی پیدا کرتی ہیں یہ ان سے انحراف کرنے والی امتیں بھی پیدا کرتی ہیں مت بھولئے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہاں خطاب کر رہے ہیں یہ قرآن مزید کی یہ سورہ جن کو مخاطب کر رہی ہے وہ کون ہیں وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ماننے والے اور ان کی اولاد ہیں انہوں نے یہ بیدتیں ایجاد کر رکھی ہوئی ہیں اور خدا کا پیغمبر ان بے سنت بیدتوں کی تردید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی بغدہ اللہ شریک ہے اسی کی بادشاہی ہے وہی کائنات کا خالق ہے وہی رب ہے وہی سچا معبود ہے اسی کا دین اسلام ہے اسی کے سامنے سب کو سر جکانا ہے اقول قولی ہاظا وستقفر اللہ لی و لکم و لسائر المسیمین